بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج میں ایک پیغام پاکستان تحریک انصاف کے جیرمین عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں یہ ان کے لیے دے رہا ہوں آج کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل کی گئی ہے جس میں دکھایا یہ جا رہا ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص نہیں ہیں یا ہمارے کوئی ذاتی مسئلہ مسائل ہیں میں آج ایک بات واضح کر دوں سب سے پہلی بات اس ویڈیو میں صرف اور صرف میرا ذکر ہے میرے علاوہ ہمارے چاہے کھاندان ہو چاہے کوئی قبیلہ ہو چاہے جماعت ہو اس کا کوئی نظریہ ہو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے میرا ذاتی کپیسٹی میں میرے حوالے سے ایک دنقید کی جا رہی ہے تو میں چیرمن صاحب آپ تو یہ ستاری باتیں جانتے ہیں لیکن ہمارے تحریک انصاف کے ورکرز کے شاید علم میں نہیں ہیں اور ان کو کچھ لوگ جو ہیں کچھ شرک پسندہ ناصر جو ہیں کچھ جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں اس چیز کو اس طرح پروپاگیٹ کر رہے ہیں اس کا پروپاگینڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں صرف تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے یہ کرنا چاہ رہا ہوں چیرمن صاحب بخوبی واقف ہیں کہ میں اور میرے یہاں تک کے بڑے بھائی محمد علیت بخان ہم بچپن سے آپ کے ساتھ رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا رکھا ہے ہم ہمیشہ سے گھر میں موجود آپ کے وہ مجاہد تھے جو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں اگر اپنی بات کریں تو میں اگر اپنا ذاتی طور پر ذکر کروں تو دو ہزار نو سے میں تقریبات میں پاکستان تحریک انصاف کی مختلف تقریبات میں شرکت کرتا آ رہا ہوں میرے پاس کبھی بھی نہ تحریک انصاف کی سٹوڈنٹ فیڈریشن جو کہ آئی ایس ایف ہے انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن نہ کبھی اس کا میں نے کوئی عوضہ رکھا نہ آئی وائی وی انصاف یوٹ ونگ جو ہے اس کا میں نے کوئی عوضہ رکھا اب میں آج تک تحریک انصاف کا کسی قسم میں آفس بیرر نہیں رہا میں نے کسی قسم کا عوضہ نہیں رکھا میں صرف اور صرف ایک شخص کی طرح جو بچپن سے آپ کا جیالہ ہے وہ اپنی جو ایڈیوٹیاں دیتے آ رہے ہیں اور مختلف مقامات پر تحریک انصاف کی ریلیوں میں شریک ہوتے آ رہے ہیں میں آپ کو آج یہ ویجولز آپ دیکھ رہے ہوں گے ان میں کئی ویجولز ایسے ہیں جس میں جب ہمارے خاندان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اس وقت پہ میم حمود رشید یا عمر چیما یا عجاز چودری جب لہور میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی نکالتے تھے تو میں اس وقت میں بھی اس میں شریک ہوتا تھا کیوں؟ کیونکہ میں اپنے کپتان کو عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں سمجھتا آیا ہوں اور سمجھتا ابھی تک ہوں میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہی پاکستان کی آخری امیر ہے جہاں تک تعلق ہے ہمارے ناکدین نے کچھ باتیں جو ہیں وہ منظر عام پر لانے کی کوشش کی اور اس میں کچھ اینگل دینے کی کوشش کی اس خبر کو تو اس ویڈیو میں میں واضح کر دوں کہ دو تین باتیں ایک چیز یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں چاہے وہ لہور میں ہوں کیونکہ میں صحافی ہوں اور دنیا نیوز کے ساتھ ملسلک تھا تو ان ورکرز نے مجھ سے گلے کیے اور انہوں نے کئی باتیں کی انہوں نے کہا کہ ہمارا پیغام آپ کپتان تک پہنچائیں کیونکہ آپ کو جماعت کی عالی قیادت تک رسائی حاصل ہے میں تمام لوگوں کے ساتھ اس لیے ڈیریکٹ تھا کیونکہ جب میرے کپتان لہور آتے تھے تو میرا شمار ان چاند صحافیوں میں ہوتا تھا جو بھرپور طریقے سے صرف ان کو ناصر رسیف کرتے تھے بلکہ ان کو لہور ائر بیس سے لے کے جب تک وہ شاکت خانم اور چیئرمن سیکریٹی ایڈ سے ہوتے ہوئے واپس روانہ نہیں ہوتے تھے ان کی گاڑی کے بالکل پیچھے پیچھے ہم ان کو فالو کرتے تھے اور ان کی تمام چھوٹی سے چھوٹی موومنٹ کی نیوز بنا کر دنیا نیوز لہور نیوز مختلف فورمز پر پیش کرتے تھے آج میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں تو بہت سے ورکرز نے یہ محسوس کیا کہ ان کو اس سچوئیشن میں دفاع کرنا مشکل ہو رہا تھا آج تحریک انصاف کے تمام ورکرز سے میں مخاطب ہوں اپنے دل کی آواز بتائیں کہ آپ پہ نون لیگ والوں نے کس قسم کی تنقید کی میں نے صرف اور صرف تحریک انصاف کے ورکرز کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ پیغام اپنے چیئرمنٹ کیلئے دیا تھا مخالفین نے کسی بھی فورم سے اس کو سیف کر کے اور اس کو آج یہ درنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی اس طرح کا ایجنڈا بنایا جا رہا ہے جسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو واضح کرتوں بات یہ بہت قرآنی بات ہے اور یہ جنوری کی بات ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں ذکر علی ترین اور جھانگیر ترین کے لوتران کے انتخابات کا ہے اس میں ذکر اس وقت کا ہے جب عمران خان صاحب نے شادی کی تھی تو اس ٹائم پر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ خان صاحب آکر ورگر کیونکہ آپ سے عشق کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا لیڈر اس کو بتائے اور یہ اسی وجہ سے ہم نے یہ تنقید کی تھی کہ آج تحریک انصاف اس پوائنٹ پر آگئی ہے کہ ہمارے پاس اور اس میں میرے exact لفظ ہیں کہ پوری پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی زمانتے ضبط ہو رہی ہیں میرے یہ الفاظ ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ٹیک لگ چکی ہوئی ہے مسلم لیگ نون پر کڑی تنقید کی جاری اس وقت پنامہ کا فیصلہ نہیں آیا تھا لیکن فیصلہ پائپلائن میں تھا میرے کہنے کا مقصد تھا کہ اگر اس وقت پہ بھی تحریک انصاف اس چیز کی نویت کو نہیں سمجھتی اور ایک بہترین ٹیم نہیں اتارتی تو شاید تحریک انصاف کو پھر یہ موقع کبھی نہ ملے میں نے تنقید کی میرے سے سینئر صحافیوں نے تنقید کی عشد شریف نے کی رعوف کلاسرہ نے کی وجاہت سعید خان دنیا ٹی وی کے کینکر ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی انہوں نے تنقید کی لیکن عمران خان صاحب نے اگلے دن جب عشد شریف نے بھی تنقید کی تو اگلے دن ان کو بلا کر انٹرویو دیا جب وجاہت سعید نے بھی تنقید کی تو خان صاحب نے اس پر عدی عمل لی دیا جب میری ویڈیو خان صاحب کو دکھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ یوت ہے یہی وہ وائبرنٹ یوت ہے جو ہر چیز پر question کرتی ہے ہماری جماعت پاکستان تحریک انصاف کوئی پند ذہن جماعت نہیں ہے مسلم نگنون کی طرح ہمارے پاس پٹواری کلچر نہیں ہے اگر کسی بات پر تنقید کی جاتی ہے تو ہمارے قائدین نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ جب ہم اپنی بات پر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس کی اوپر وہ عدی عمل دیتے ہیں ایک چیز جو کہ غور کرنے کے لائک ہے یہ پوست بیچ میں آ رہی ہوں گی آپ دیکھ سکیں گے یہ پوست میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ یہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے نون لیگ کی بے شرمی کو اور کس طریقے سے نون لیگ کی جو corruption ہے اس کو منظر عام پر لانے کے لیے چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا کا platform ہو چاہے وہ لہور نیوز کا platform ہو چاہے وہ دنیا نیوز کا platform ہو چاہے وہ میرا سوشل میڈیا ہو میں نے ہر مرتبہ کاکستان تحریک انصاف کی مصبت چیزوں کو سامنے لائے ہوں اور مسلم لیگ نون کی اور دیگر جماعتوں کی corruption کو میں نے ایکسپوز کی ہے اپنی ذاتی کپیسٹی میں رہتے ہیں ایکسپوز کی ہے میں نے کسی پیسان نہیں کیا میں نے وہ کیا جو مجھے کتنا چاہیے تھا کیوں کیونکہ میں اپنے لیڈر کا پیروکار ہوں میں عمران خان کو اپنا ویجنری لیڈر سمجھتا ہوں میری تنقید کے ان اشیوز کو اٹھا کہ ان مخصوص باتوں کو اٹھا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میں آپ تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ واضح کر دوں کہ اس ویڈیو میں ایک تو وہ آٹھ مہینے پرانی ہیں یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے دوسری بات یہ کہ وہاں پر میں نے کہا تھا جو ایک جملہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی زیادہ سیٹے لے گی اس جملے کو پورا سنیے گا اس میں میں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ہنگامی حالات میں تبدیلیاں نہیں لاتی تو اگر یہ حالات اسی طرح چلتے رہے تو پیپلز پارٹی زیادہ سیٹے لے گی ہاں جی دوسری بات میں نے یہ کی تھی اس ویڈیو میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اگر کسی ایک کو ٹکٹ ملتا ہے تو دوسرے مخالفین یا جو دوسرا کیمپ ہے جو دوسرا گروپ ہے وہ اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ کسی طرح سے یہ سیٹ ہار جائے اس کلچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے میں نے مثال دی تھی لوترا میں کہ مسلم لیگ نون جتنی مرضی کرپٹ ہو انہوں نے اپنی قیادت کو ایک پیچ پی کیا کیونکہ وہ سیاسی حرکتیں جانتے ہیں وہ منجے میں کھلانی ہیں اور ہم نے ان کا تخت پلٹنا ہے ہم نے ان کا تخت الٹانے اور ہم کیونکہ سالہ سال سے اپنے کپتان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں ہر میرے سوشل میڈیا کا ٹرینڈ دیکھ لیں میری پروفائل دیکھ لیں میں نے اس وقت پہ جب میں صحافی نہیں بھی تھا تو اپنی صحافتی کردار میں نے ادا کیا میں نے اسلام آباد میں ایک سو چھبیس دن کپتان کے دھرنے کے ساتھ گزارے کپتان کے دھرنے میں گزارے میں نے اید العظہ اپنے کپتان کے ساتھ کی یہ بات آج میں آپ کو کہا رہا ہوں آپ جا کے کسی سے کنفرم کریں میں نے اید اپنے گھر کے ساتھ نہیں کی میں نے اپنے دوسرے گھر کے ساتھ کی میں نے پاکستان تحریک انصاف کے کنٹینر پر اپنی اید گزاری میرے والد نے پاکستان تحریک انصاف کے کنٹینر پر اپنی این گزاری جب عمران خان صاحب کو سیکیورٹی خرچاتے میں عمران خان صاحب کے کنٹینر کے ساتھ پیدل چلتا رہا آج میں آپ کو بتاؤں اسلامباد دھرنے میں جب کپتان آرام فرمارے تھے آج یہ آپ تصویریں دیکھ سکیں گے سبتین خان، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاسلم اقبال یہ وہاں پر موجود تھے ملک احمد خان بھچر وہاں پر موجود تھے میں تمام لوگوں کو یہ بات کر رہا ہوں تمام لوگوں کو گواہ بناتے ہیں بات کر رہا ہوں کہ ساری رات کپتان کی سٹیئر کیس پر کپتان کی جو سیڑیاں تھی ان پر میں نے سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دی آج میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں جب چودہ آگست کو ریلی نکلنی تھی لہور سے تو اپنے سر پر تحریک انصاف کا پٹکا باندھ کر یہ تصاویر بھی آپ کے سامنے چل جوں گی میں نے اپنے کپتان کی ڈیوٹی دی زمان پارک میں جب امران خان کی گیٹ پر عبدالعلیم خان اس بات کے گوائیں امجد خان بھی رات کو وزٹ کرنے کیلئے وہاں آئے تھے امجد خان کی بھی تصاویر میں آپ کو آج شیئر کر رہا ہوں میں نے اپنے کپتان کی گرمی کی حالت میں اگست کا مہینہ چودہ اگست کو میں نے اپنے کپتان کے زمان پارک کے گھر کے دروازے کی اوپر پانچ گھنٹے سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دی اس میں وہ تصاویر بھی ہیں جہاں پر تحریک انصافی کی عادت بیٹھی ہے سبتین خان موجود ہیں سوہ تین بجے کا وقت ہے میں وہ تصویر بھی شیئر کر رہا ہوں جہاں ڈاکٹر یاسمین راشر اجاز چودری بیٹھے ہیں یہ میٹنگ کریں زمین پر بیٹھا ایک لڑکا آپ کو نظر آئے گا وہ لڑکا کوئی اور نہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر محمد علی جعفر خان ہے آج جو تحریک انصاف کے ٹھیکے دار بنے میں میں ان کو یہ بات واضح کر دوں میرا اور میرے کپتان کا جو بھی تعلق ہے وہ بھی یہ تصاویر میں شیئر کر رہا ہوں جب جب کپتان لہور ہے میں نے پورا پورا دن ان کے ساتھ گزارا میں وہ بھی تصاویر آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں آج آج آپ کو یہ بات واضح کر دوں جو تحریک انصاف کے ٹھیکے دار ہیں ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا عوضہ رکھتے ہیں میں نے کبھی عوضہ نہیں رکھا یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کا عوضہ رکھتے ہیں اور آج تحریک انصاف کے ضابط اخلاق کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس چیز کی ہمیں بھرپور الفاظ میں مضمت کرنی چاہیے میرا کسی کا دل ازاری کرنا میرا مقصد نہیں ہے میں اپنے کپتان کا ایک ورگر تھا ایک ورگر ہوں آج میں اپنے صیفے کی بھی ایک تصویر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرے مورل گراؤنڈ بہت اونچے ہیں عمران خان نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے میں آج اگر اس الیکشن کمپین میں صرف و صرف نئے پاکستان کیلئے یہاں آیا ہوں تو میں اپنے عوضے سے اپنی تنخواہ چھوڑ کے آیا ہوں روزانہ ٹی وی ہفتے میں چھے دن صبح نو سے دس جو میں پروگرام کر رہا تھا میں وہ چھوڑ کے آیا ہوں میں دنیا نیوز کو اسطیفہ دیکھ کے آیا ہوں تاکہ میرے پہ یہ کوئی بات نہ کر سکے کہ یہ صحافی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی خدمات دے رہے تو اسی لئے ہمیں کوئی نہ سکھائے کہ ہم نے اپنے کپتان کا کس طریقے سے صاف دینا ہے عمران خان صاحب میری بچپن سے لے کے آج تک کی تصاویر آج میں آپ کے ورکرز کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ کا میرے سے کیسا پیار ہے ہمارا آپ سے کیسا پیار ہے سبتین خان کے گھر سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں سبتین خان کے گھر آپ آئے اور پپنا آپ نے آکے ہمیں یہ عزت بکشی آپ ہمارے گھر پہ رہے ہمارے لئے یہ بہت قابل فخر بات ہے انشاءاللہ اس وقت پورے پاکستان میں صرف ایک کینیڈیٹ ہے اس کینیڈیٹ کا نام عمران خان ہے اور پورے پاکستان میں صرف ایک انتخابی نشان ہے اسے ایک انتخابی نشان کا نام بلہ ہے میں آج کے بار واضح کر دوں کہ انشاءاللہ پچیس تاریخ کو پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے اور صرف اور صرف عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیں گے اس کے علاوہ نہ کسی دوسرے شخص کی گنجائش ہے نہ کسی دوسری جماعت کو انشاءاللہ یہ عوامانے دے گی عوام ان سب کو مسترد کرے گی اور صرف اور صرف عمران خان کا ساتھ دے گی آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں نے کسی کے دل ازاری کرنے کی کوشش نہیں کی آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ علی جعفر خان اپنے والد کی جوائننگ سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا اور دوہزار دس میں محمد علی اکبر خان میرے بھائی اور میں نے اپنے والد کو یہ بات کی تھی کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئے تو آپ کے بچے آپ کو ووٹ نہیں دیں گے آپ کے بچے عمران خان کو ووٹ دیں گے اس کے ویجن کو ووٹ دیں گے تو آج انشاءاللہ پوری قوم متفق ہے اور میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے انشاءاللہ جو یہ پروپاگینڈا کر رہے ہیں یہ بھی اپنے کیفرے کردار تک اللہ ان کو پہنچائے گا ان کو بھی اپنے جو برے انٹینشنز ہیں جو برے حمال ہیں ان کے لئے فوقت نہ پڑے گا اور میں دعا گو ہوں انشاءاللہ اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے اللہ نے کپتان کو عزت دی ہے یہ تمام چیزیں ہمارے کپتان کی عزت کو بلکل بھی متاثر نہیں کر سکتی پورے پاکستان میں بلک آمیاب ہوگا اور کچھ دنوں کی بات ہے انتظار کیجئے ہم سب کا خواب پورا ہونے جا رہے ہیں عمران خان پانچ دنوں میں وزیراعظم پاکستان کریں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم